یہ آج کی ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو میں کچھ لیٹرز دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس لیٹر کے اوپر بات کو آگے بڑھاؤں گا جس کے ادھر انکلوڈ ہوگا مختلف انٹرچینجز جو بننے ہیں مختلف مین روڈز کے اوپر اور اس کے بعد رنگ روڈ کے کنیکشنز اس کے بعد مرگلہ کے کنیکشنز اور یہ کام کب ہوں گے کب تک نہیں ہوں گے کیا ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زبیر بشیر اور ایمزیل ایس ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں جناب سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک لیٹر ہے نیشنل اسیمبلی سیکریٹریٹ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وینگ کا اور 24 اگسٹ 2022 کا لکھا ہوا یہ لیٹر ہے اور اس کا میں سبجیکٹ پڑھ دیتا ہوں سبجیکٹ ہے اس کا کا ڈیٹیل آف انٹرچینجز روڈز اللہوڈ تو نوہ سیٹی ہاؤنگ سوسائیٹی دہ ایٹین ہاؤنگ سوسائیٹی اور دہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اللہ ویڈ کریٹریہ ایڈاپٹی دیور فار تو یہ تھا اس کا سبجیکٹ چلے میں لیٹر کا کانٹینٹ بھی تھوڑا سا پاڑ دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں جس میں ہے کہ اللہ ویڈ کریٹی ہے ایڈ رائتا ہوں کی طور پاڑی شیرمان پوڈدو کیجے اور پاڑی تیر روڈ کہ چارتی ڈ یکے ایڈ کرن میں ٹھوڈ بیروڈ ٹھوڈ سوسائیٹی ٹھوڈ ٹھوڈ سوسائیٹی جسیل دیتا ہوں کسیل ڈ آب توڑی خاندر جسیل ڈیٹی آشس لئید جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو تین انٹرچینجز ہیں جن میں ایٹین نواز سیٹی کا انٹرچینج اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کے انٹرچینجز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک دیٹیل ریپورٹ جو ہے مانگی جا رہی ہے ایک دو اور لیٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو میپ کی اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی لوکیشن کیا ہے پھر ان کی اہمیت کیا ہے اور کون سی سوسائٹیز کو ان سے بینیفیٹس ہونے جا رہے ہیں اور کب تک ہونے جا رہے ہیں ایک اور جناب این ایچ اے کا ایک لیٹر ہے جس کا انہوں نے ایڈریس کیا ہے ایم ایس ایف ڈی ایچ ایل یہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی ایڈویلپنٹ کیولی کمپنی ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے کہ منٹس آف میٹنگ ریگارڈنگ فارمیل اپرویول آف کنسٹرکشن آف انٹرچینج تو یہ ایک ان کا لیٹر ہے جو ای ایچ ای نے لکھا ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو ڈیویلپر کمپنی ہے ایف ڈی ایچ ایل کو اور ایک آخری لیٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا ذکر آپ نے بھی بڑا سنا ہوگا اور یہ ہے جناب ٹو چیف اپریٹنگ افسر سی او او ایم ایس مور ایم او آری تھلیاں کین اور اس کا سبجیکٹ ہے کہ کنسٹرکشن آف انٹرچینج ایٹ کی ایم ڈبل ڈبل ڈی ٹو ٹی پل تھی ایم بی سی ایس بی سی اور چلیں اس کا کنٹنٹ لمبا ہے لیکن آپ کو اس کا میں لبے لبا بتا دیتا ہوں کہ یہ این ایچ ای نے ایک اپنی کمپنی کو لیٹر لکھا ہے جنہوں نے کام کرنا ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی کے اوپر جو موٹر میں بننے جا رہا ہے ایم ٹو کے اوپر یہ اس کے ریڈیٹڈ ایک لیٹر ہے اور جس کے بعد امیر کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسنگ سی سائیٹی کا جو پہلا انٹرچینج ہے وہ بنے گا تو چلیں آئیں اب میپ پہ میں آپ کو ان سب کی لوکیشن ایکسپلین کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو چلیں جی یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو کیپٹر سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج ہے اس کے اوپر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایم ٹو موٹر وے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوک چھچ یہ جگہ کا نام ہے اس جگہ پہ ان کا انٹرچینج آر ہے جو کہ امید ہے کہ آگے آنے والے کچھ عرصے میں بن جائے گا ڈریکٹ میں آپ کو ٹائم لائن نہیں بتا سکتا کیونکہ گورنمنٹ اور جہاں پہ چیزیں انوال ہوتی ہیں وہ ٹائم لگتا ہے چھ ماہ لگتے ہیں سال لگتا ہے یا کیا ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہاں تک خوشخبری ہے کہ یہ بننے جا رہا ہے اس کی اپرویول ہوگی اور اس کا کام سٹارٹ ہونے کے لیے لیٹرز آ چکے ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں اور اس کے ساتھ نوہ سیٹی یہ ایم فورٹین جو سی پیک روٹ بھی اس کو کہتے ہیں اس کی اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو نوہ سیٹی اسلامباد کی جگہ پہ یہاں پہ اس انٹرچینج کے بارے میں جو ہے وہ تگو دو لگی ہوئی ہے اور جس کا ذکر آپ کو میں نے سب سے پہلے لیٹر میں بتایا ہے وہاں پہ نوہ سیٹی کا تو یہ اس کی لوکیشن بن رہی ہے جناب نوہ سیٹی کی ایم فورٹین کے اوپر اور جو تیسری بات کی گیا ہے ایٹین ہاؤسنگ سوسائٹی یہ کشمیر آئیوے سے اگر آپ آ رہے ہیں تو اس پہ اگر آپ دیکھیں ائرپورٹ سے پہلے یہ جو چوک ہے جس کے اوپر ممتاز سیٹی ٹاپ سیٹی فیصل ٹاؤن اور یونیورسٹی ٹاؤن کی قائریہ آ رہا ہے اس سے پہلے یہ ایٹین ہے جہاں یہ میں نے آپ کو یہ جگہ دکھائی ہے یہاں پہ ایک انٹرچینج کی لیے تگو دو جاری ہے تو یہ تین انٹرچینجز اور ان کی لوکیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے میپ کے اوپر جن میں سے کیپیٹل سمارٹ سیٹی والے تو ابھی تک خوش قسمت ہیں کہ ان کا کام کافی قریب پہنچ چکا ہے جبکہ نوہ سیٹی بھی کافی تگو دو میں لگا ہوا ہے اپنے انٹرچینج کے لیے اور دیکھتے ہیں ان کی قسمت کب کھلتی ہے انٹرچینج چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ ان سے مستفید کون کون ہوں گے سب سے پہلے اگر کپیٹل والے سیٹ پہ آتے ہیں تو اس میں تو سب سے پہلے کپیٹل سمارٹ سیٹی تو اپنا لے رہا ہے اس کا ہے ہی ہے لیکن اس کے جو دوسری سیٹ بان رہی ہے وہ جو سننے میں آ رہا ہے ڈی ایچے نائن کے ایریا ہے ہو سکتا ہے یہ ڈی ایچے نائن والے بھی اس انٹرچینج سے مستفید ہوں گے اگر آپ نوہ سیٹی کے انٹرچینج کی بات کریں تو یہاں پہ ایگزیکٹ زیرو کلیومیٹر کی اوپر تو نوہ خود ہے اگر آپ نے نوہ سیٹی کے اندر جانا ہے تو آپ کوشی فتح جنگ روڈ سے ہوتے ہوئے کتبال سے آپ ٹرن لے کے اندر آ رہے ہیں اور اس ایریا میں آپ نوہ سیٹی کے اندر پہنچ رہے ہیں لیکن جب ان کو انٹرچینج مل جائے گا تو پھر آپ ایم پورٹین کے ذریعے اس انٹرچینج سے نکل کے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کا مزید فائدہ ہوگا یہاں پہ اور بھی سوسائٹیز ہیں بنگو روڈ کے اوپر جن میں آئی سی ایچ ایس فاطمہ ٹاؤن اور نیو موٹروے سٹی کے نام سے سوسائٹیز وہ اسی بنگو روڈ کے اوپر آ رہی ہیں اور اسی طرح اگر ہم تھرڈ انٹرچینج کی بات کریں جن میں ایٹین کے اوپر یہ جو انٹرچینج ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ڈیریکٹ جو فائدہ ہوگا اس سائٹ پہ میں بات کروں ایٹین کو ہوگا یونیورسٹی ٹاؤن کو ہوگا زمرد ویلی اس سے پہلے ہے وہ بنزدیک آ رہی ہے تو اس سائٹ پہ ان تینوں کو فائدہ ہوگا جبکہ کشمیر آئی وے کے جو سرنگر آئی وے کے جو دوسری طرف ہے ان میں یہاں پہ آکے ٹاچ ہوگا سی یا ڈی بلاک فیصل تاؤن کا تو اس طرح فیصل تاؤن کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور اس کے سامنے یہ ساتھ آ رہے ہیں سپریم کورٹ کوپریٹیو آسنگ سوسائٹی کا ایریا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اگر یہ انٹرچینج بنتا ہے نہ صرف ایٹین کو بلکہ ایٹین کے علاوہ اور بھی چار پانچ سوسائٹیز کو اس ایکسیس ملے گی سرنگر آئی وے پہ اور وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اب میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بات کر لوں اگر آپ اس کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں تو راول پنڈی رینگ روڈ جو خبروں سے کافی آؤٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ رواد سے سٹارٹ ہو رہا تھا اور رواد سے آتا ہوا یہ خسالہ خورد جو اڈیالا روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ روڈن کی لوکیشن بن رہی ہے یہاں سے یہ کراس ہو کے ابھی یہ تھلیاں انٹرچینج پہ آکے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور تھلیاں سے ابھی جنہوں نے موٹروے پہ جانا ہے موٹروے پہ جا سکتے ہیں جنہوں نے ائرپورٹ جانا ہے وہ ائرپورٹ جا سکتے ہیں اور جنہوں نے جی ٹی روڈ جانا ہے ان کے لیے ابھی کوئی مطلب ایک مکمل انتظام تو نہیں ہے لیکن وقتی طور پر یہ جو موٹروے کے ساتھ ایک سروس روڈ جا رہا ہے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے بلکل سری نگر ہائی وے کے نیچے سے کراس کرتا ہوا یہ دوک حمیدہ یہ جگہ بنتی ہے جہاں پہ فیصل کاؤن کا وہ ایریا بنتا ہے اور یہاں سے یہ جو ترنول سے روڈ نکل رہا ہے فتہ جانگ ترنول فتہ جانگ روڈ یہاں پہ تچ کرتے ہوئے ترنول کے ذریعے جی ٹی روڈ پہ چڑھ جائے گا اس طرح یہ ساری ٹریفک جو رواد سے سٹارٹ ہوگی یہ رنگ روڈ سے ہوتی ہوئی تھلیاں اور تھلیاں سے ہوتی ہوئی دوک حمیدہ سے ہوتی ہوئی ترنول دوبارہ جی ٹی روڈ پہ ٹچ ہو جائیں گی اور اس طرح راول پنڈی کا میجر ایریا یہ سارا بڑی ہیوی ٹریفک کے لیے بائی پاس ہو جائے گا جو اس سے پہلے راول پنڈی کے اندر سے گزر رہے ہیں اسی جی ٹی روڈ سے آتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ایوب نیشنل پارک پھر صدر اور پھر صدر سے ہوتے ہوئے یہ موٹر ریچوک سے ہوتے ہوئے ترنول تو یہ انتہائی کنجسٹڈ عبادی والے ایریا ہے جہاں پہ رش ہے اور یہاں پہ رش سے بھی ایوی ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے دن کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم کچھ دیر کے لیے کھلتی ہے تو یہ پرل پرابلم ممیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا اور جو دوسرا ان کا رستہ ہے ٹی چوک سے ہوتے ہوئے یہ سیالہ کے پاس سے اسلامباد ایکسپریس وے ہے اس کی اوپر سے ہوتے ہوئے سیدھی فیضاباد ودایوالہ رستہ ہے اس سے ہوتی ہوئی یہ دوبارہ ترنول کی طرف جاتی ہے برحال یہ بھی ایک انتہائی کنجسٹڈ ایریا ہے جس کے اندر ہیوی ٹرافک اگر آتی ہے تو روڈ کی کنڈیشن بھی خراب ہوتی ہے ٹرافک کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور شہریوں کے لیے جو پرابلم ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں خیر یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا آور لے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے راولپنڈی کے گیر جو کچھ پروڈیکٹس ہونے جن کے اوپر کئی سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ فلانا کام ہوگا فلانا کام ہوگا ایک بہتری تلوش ہوئی ہے یہ ترنول سے آگے سنجانی سے نکل رہی ہے مارگلہ ایکسپریس بے جو ٹچ کر رہی ہے سیدھا اسلامباد کی فیصل مسجد کی بیک سائیڈ سے ہوتے ہوئے یہ بارکو اسی اوپر سے ہوتے ہوئے تو یہ اس کو ٹچ کرے گی یہ ان میں سے جو پہلا اس کا پورشن ہے جو سنجانی سے لے کے دی ٹویل تک کا ہے اس کے اوپر آلماسٹ نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ راؤنڈ باؤڈ کام ہو چکا ہے اور میجر ایشوز ان کے سال ہو چکے ہیں اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو پھر کم از کم سنجانی سے لے کے آپ دی ٹویل تک آ سکتے ہیں یہ ایک بائی پاس بن جائے گا جس سے جو ایوی ٹریفک ہے جنہوں نے مری کی طرف جانا ہے یا کشمیر کی طرف جانا ہے وہ جی ٹی روڈ سے بجائے کشمیر آئی وی کی طرف آ کے اس طرف جائیں اور اسلامباد کے درمیان سے گزریں وہ بہر بہر نکل کے مری اور کشمیر کی جانب جا سکتے ہیں تو خیر یہ ایک پیشرفت ہے لیکن جو باقی بڑی پیشرفت ہیں ان کا ابھی تک انتظار ہے جن میں سب سے بڑی پیشرفت ہو خیر راولپنڈی رنگ روڈ کی ہے لیکن جو چھوٹے چیزیں ہیں جن میں میجر جو بڑے روڈ ہیں ان کے اوپر انٹرچینجز ریکوائیڈ ہیں ان میں تین میں سے ایک کے اوپر جو کیپیٹل سمارٹ سیٹی والا ہے وہاں پہ امید کی کچھ کرن نظر آ رہی ہے کہ کام اب اپریولز ہو چکی ہیں ساری ہو جائے گا لیکن نوہ اور ریٹین والا کام ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ مزید کتنا وقت لگے گا دنیا کہاں سے کہاں پہ جا چکی ہے اس وقت اگر آپ کوئی بھی ڈیویلپ کنٹریز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آور ایڈ بیجز اور فلائیور روڈز ایسی ایسی چیزیں بنا دی گئی ہیں بشک جتنی بھی ان کی عبادیاں ہیں لیکن وہاں پہ ٹرافک کے مسائل ان کو اس طرقے سے نہیں ہیں جس طرقے سے ہمارے بڑے شہروں کو ہیں اسپیشلی راولپنڈیسلمباد جس کے پر بھی بات ہو رہی ہے اور ان کے مسائل کا حل بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں بنیں گی تو مسائل قدرحال ہو جائیں گے لیکن کئی کئی سال گزرنے کے بعد بھی مسائل جو کے تو رہتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی پیشرفت نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے ابھی یہ جو لیٹر ہے یہ پی ای سی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا لیٹر ہے اس میں سارے پولیٹیشن ہیں اگر ہم کریں کہ پولیٹیشن کام خراب کر رہے ہیں تو اس لیٹر کی بنیاد تبیہ تو لگ رہا ہے کہ پولیٹیشن تو کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں چاہے جس کا بھی بھلا ہو لیکن چیزیں حل ہوں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں انفرسٹیکچر بہتر ہو اور سب لوگوں کا فائدہ ہو اب سب لوگوں کے فائدے میں ان کا بھی شاید فائدہ ہوگا لیکن اب ہماری پتہ نہیں کیا یہ نیگٹیو اپروچ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو مشکل سے مشکل تر بنا دیتے ہیں اور ان کو حل نہیں ہونے دیتے ہیں اسی رنگ روڈ کی اگر میں مثال آپ کو بتا دوں اسی سی چیزیں واضح ہو جائیں گی رنگ روڈ کا ہم کافر سے شور سن رہے تھے پچھلی دورے حکومت میں اس کے اوپر بقاعدہ جیسے ہی کام شروع ہونے لگا تو پتہ چلا کہ یہ جو راولپنڈی رونگ روڈ کا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ روڈن سے نکلتی ہوئی میرا سے آگے ہوتی ہوئی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے پاس یہاں سے اس نے کراس کرنا تھا اور یہاں پہ ائرپورٹ کے پاس سے کہیں گزرتے ہوئے اس نے نوہ سیٹی کو چچ کرنا تھا یہ سکسٹی ایٹ کلومیٹر کا پورشن تھا لیکن یہاں پہ آوازیں اٹھائے گی کہ اس منصوبے سے جو بہت سے لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے لہٰذا اس کے اوپر انوائری بیٹھی اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا دوبارہ یہ نئے سیرے سے جب بنائے ہیں تو یہ اب جیٹی روڈ سے خسالہ سے ہوتا ہوا سیدھا ٹھلیاں کی طرف آ رہا ہے الارم سیٹی کے پاس سے ہوتے ہوئے لیکن کام تو خیر اس پہ بھی شروع نہیں ہوا فو کو اس کا کنٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا تھا لیکن فانڈز نہ ہونے کی بنا پر کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا لیکن جو اگر میں پچھلے پلان کی بات کروں یہ جو روٹ آپ دیکھ رہے ہیں روڈن سے یہ کیپیٹی سمارٹ سیٹی کے پاس سے ہوتے ہوئے ائرپورٹ کا جو یہ دوسرا ایج بن رہا ہے یہاں پہ ان کا گیٹ ہے اور یہاں پہ ان کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈرائی پورٹ بگرہ ہے کارکو ٹرمنل جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا اور یہاں سے ان کی اپروچ جو ہے وہ سی پیک نوٹ کے اوپر بھی ہو جاتی اور ایم ٹو موٹر وے جو ہے اس کے اوپر بھی ہو جاتی اور اسی طرح جی ٹی روڈ بھی چلے جاتے اس رنگ روڈ کے بننے کے بعد لیکن انفرچونٹلی ایسا نہیں ہو سکا ہم کسی کا نقصان سوچنے میں اپنا بلا بھی جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ اب اس پورشن کو ختم اس لیے کیا گیا کہ شاید اس پہ کچھ لوگوں کو نوازہ جا رہا تھا یہ روڈ اس لیے بنائی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اب یہ صرف تھلیاں تک محدود ہو چکا ہے اور اس ائرپورٹ سے اگر چیزیں جانی ہیں موٹر وے تک چلے وہ تو آسان ہے لیکن اگر ایم ٹوٹین جو ہے سی پیک روڈ پہ جانی ہیں یا جی ٹی روڈ پہ آنی ہیں تو اس کے لیے اب کوئی محصر میکنزم نہیں ہے اگر یہ روڈ بنا ہوتا تو اس سے ہو جاتا لیکن ہم نے سوچا کہ کسی کا فائدہ کیوں ہو بے شک ہمارا نقصان ہوتا ہے تو وہ ہو جائے خیر ایک تو یہ پہل ہوگا اور دوسرا ایک بہت علمیہ کی جو بات ہے کہ یہ باتیں اب گردش کر رہی ہیں جس میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے ان چیزوں کے انہیں میں جو بڑی ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ تو اس طرح کی ایشیوز کو کم وقت کے اندر سالو کرتی ہیں چیزیں بناتی ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں لیکن ہم نہ جانے کیوں چیزوں کو ڈیلے کر کے اتنا نقصان کرتے ہیں اپنا کہ اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر ملال بھی نہیں ہوتا یہ آپ رنگ روڈ کا ہی دیکھ لیں رنگ روڈ کا جو پہلا تخمینہ آیا ہوگا وہ تو چند عرب کا تھا جو لاست تخمینہ آیا وہ بتی سرب تینتی سرب سے نکل کے ابھی پتہ نہیں جب بننے جائے گی تو پھر پتہ نہیں ہے کتنے عربوں سے کیا پتہ کھربوں میں چلا جائے اس کا منصوبہ تو یہ سارا پیسوں کا نقصان بھی ہوگا اور اس کا جو امپیکٹ ٹرافک کے اوپر رول پینڈی اسلامباد کا پڑھ رہا ہے وہ علیدہ سے ہے جو ٹریڈ کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ علیدہ سے ہے اور سارے نقصانات ہی ہیں نقصانات نہ بننے سے اور اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے درد نہیں ہے وجہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ دیکھیں ابھی کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج ہے لینڈ انہوں نے پرچیز کر کے دینی ہے جو فیسز ہیں وہ انہوں نے پی کرنی ہے بنانے میں بھی وہ ریڈی ہیں کہ اگر ہمیں اس کا کنٹریکٹ ملے تو ہم خود بنا دیتے ہیں لیکن تو اتنے نقصان ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے کیوں سبق نہیں سیکھ رہے مجھے یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہی کہ یہ انٹرچینجز بنانے میں یہ جو ہمارے بابو حضرات ہیں دیلے کیوں کرتے ہیں ان کی اپروول کے اندر کیا ہائر ہے کیا ہرڈلز ہیں جنہوں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیئے کیا مطلب کسی کا فائدہ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کی اپروول یا تو رکی ہوئی ہے یا ڈیلیڈ ہے سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے اور اگر یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو اس کے فائدہ کس کا ہے سب سے زیادہ فائدہ عوام کا ہے ان کی کنیکٹیوٹی آسان ہے ٹھیک ہے جن کی نظمینی ہیں یا جو سوسائٹیز نظریک ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ بڑے سپیکٹ میں کیوں نہیں دیکھتے کہ اس سے بڑا فائدہ جو ہے وہ وہاں کی عوام کو ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے اس سے آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہو رہی ہیں اس کو سوچنے کی بجائے ہے کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ صرف ایک مقصود سب کے ایک کا فائدہ روکنے کے لیے ہم عوامی انٹرسٹ کے جو چیزیں ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں تو آلٹی میٹلی نقصان سب کا ہوتا ہو نقصان سب کا ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے سرویے پر غور کرنا چاہیے اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے آنے والی صدیوں میں ایک عظیم قوم بن کے اوبرنا ہے تو اگر ہم ان انٹرچینجز والے مسئلوں کو حل کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیں گے تو ہم نے کیا ترقی کرنی ہے میں بھی سوچتا ہوں جی آپ بھی اپنی جگہ میں بیٹھ کے سوچیں اور اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو اس طرح کی تجزیہ پسند آئیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ایمز ایس پلیٹ فارم کے ساتھ آپ جوڑے رہیں امید ہے آپ کو اس سے بھی اچھی اچھی مفید معلومات ملیں گے تجزیہ ملیں گے اور آپ کی جو کمنٹس ہوں گے ان کو بھی ہم سیریس لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں زبیر بشیر کو ایمز ایس ٹی وی کی بلیٹ فارم سے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ